بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشنل انسٹیوٹیو چینل میں میں ہوں محمد تاریخ عباس اور آج ہمارا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر 2 بیالوجی اس کا پہلا لیکچر ہے چپٹر نمبر 2 بیالوجی کا نام ہے سالوینگ کا بیالوجیکل پرابلم کسی بیالوجیکل مسئلے کا حل کو حل کرنا بیالوجیکل پرابلم سے مراد ہے بیالوجیکل بائیولوجی بیالوجی جو ہے وہ دو اجفاظ سے نکلا ہے بائیو اور انڈوجی بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائیپولوجی کا مطلب ہوتا ہے سوچنا یعنی زندگی کے بارے میں سوچنا تو بیالوجیکل پرابلم کیا ہے زندگی سے مٹل کا مسئلہ اب زندگی کیوں کی ہوتی ہے جانداروں کی ہوتی ہے تو جانداروں کو درپیش مسیل کا حل ہم نے اس میں دیکھنا ہے اب دیکھیں جس طرح مثال کی طور پر آج کر بابا نکلی ہوئی ہے ویرس کی تو اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں اس ویرس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جانداروں کو جو اس سے مسئلے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی ڈیفنیشن ہے سائنس کی سائنس ہم کہتے ہیں بیسٹ آن ابزرویشن ایڈ ایکسپیریمنٹس تجربات اور مشہدات کا ایک منظم علم جو ہے وہ کیا کہاتا ہے سائنس سائنس کی جب بات ہوتی ہے تو سائنس علم حقیق کا جس میں مشہدات کیا جاتے ہیں یعنی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے تجزیہ کیا جاتا ہے مواد اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس مواد کے اوپر تجربات کیا جاتے ہیں جب تجربات کی روشنی میں اس کو درست یا غلط کہا جاتا ہے تو جب کوئی بھی میٹیریا جب کوئی بھی علم اس طرح کی چیزوں سے گزر کر جائے ان مرحل سے گزرے تو اس کے جو نتائج آتے ہیں وہ پھر کس میں آتے ہیں سائنس میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سائنٹیفک میتھل دیکھیں سائنسی طریقہ کار میں ہوتا کیا ہے سائنسی طریقہ کار میں یہی پراسل ہوتا ہے کہ اس میں چیزوں کو مشہدات کی مدد سے اکٹھنا کیا جاتا ہے پھر ان کو ترتیب دیا جاتا ہے پھر ان کو پرکھا جاتا ہے اور ان سے ہم کیا کرتے ہیں نئی تھیریز بناتے ہیں اگر تجربات کی نتیجے میں ایک چیز ٹھیک ثابت ہو جائے تو ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں تھیری کا نام دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں تھیوری کے اوپر بھی تلے بات جاری رہتے ہیں تو تھیوریز بنانے اور جانچنے کا جو کام ہے وہ کس میں ہوتا ہے سائنٹیفک میتھل میں ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہے بیالوجیکل میتھل بیالوجیکل میتھل میں ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھل انوچ پرابلمز آر صورت وہ سائنسی طریقہ کار جس میں ہم بیالوجیکل پرابلمز کا حل لکھاتے ہیں بیالوجیکل پرابلمز یعنی جانداروں کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل دھوڑتے ہیں تو جس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے یا سائنسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے جب بیالوجیکل پرابلمز کا حل دھوڑا جائے اسے نام دیتے ہیں بیالوجیکل میتھل اب دیکھیں گلیلیوں سے لے کر بشمار پرابلمز آئے ہیں بشمار مسائل آئے ہیں ہم نے ہمیشہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک بیالوجسٹ ہے وہ ہمیشہ اپنے اردگرد کو دیکھتا ہے اپنے اردگرد ہونے والی چیزوں کو سوچتا ہے ان کو پرکتا ہے ان سے نتائج حاصل کرتا ہے دیکھیں پہلے لوگ شکاری ہوا کرتے تھے اب جو لوگ شکاری ہوا کرتے تھے وہ جانوروں کو شکار کرتے تھے وہ کودوں کو سبزیو کے طور پر استعمال کرتے تھے وہ بیجو سے اطویات بناتے تھے جب ایک شخص کو کسی جانور کے رہیش کا اور اس کے خطرناک ہونے یا نہ ہونے کا اور وہ کس طرح کا محور پسند کرتا ہے اس کی کمدوری کیا ہے جتنا ایک انسان کو جانوروں کے بارے میں زیادہ پتا ہوتا تھا وہ زیادہ اچھا شکاری ہوتا تھا تو اسی طرح یہ ہمارے پاس جو بیالوجسٹر پرابر کو حل کرنا ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ جو بھی مسائل آتے ہیں جو بھی پرابلمز آتے ہیں ان پرابلمز سے کیسے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں کیسے ان کو حل کر سکتے ہیں کون سے وہ طریقے ہیں کون سے وہ سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم چیزوں کو حل نکالیں گے اور سازہ رہے وہ سائنسی طریقہ کار ہوگا اور اس کے مطلب سٹیپس ہیں جو انشاءاللہ ہمارے نیکس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ